چوبیس زلحجہ عید مباحلہ کا دن ہے مباحلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصار نجران سے مباحلہ کیا اور اپنے اہل بیت کے ہمراہ تاریخی فتح حاصل گی عظیم فتح کی آج میں آج دنیا بھر میں عید مباحلہ منائے جا رہی ہے مباحلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا اسلام پر آنے والی ہر آج پر قربان ہونے کے لیے الہی منشور کا نام ہے فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کے طرف خط لکھ کر انہیں اسلام قبول کرنے جزیہ دینے یا جنگ کے لیے تیار ہونے کا کہا نصارہ نجران نے اس مسئلے پر کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ساٹھ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے مسجد میں تشریف فرما پیغمبر اسلام نے نجران سے آئے افراد کے نسبت بے رخی ظاہر کی جو ہر ایک کے لیے سوال برنگیں ثابت ہوا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علی علیہ السلام نے اس گتھی کو سلچایا عیسائیوں سے کہا کہ آپ تجملات اور سونے کے جوارات کے بغیر عام لباس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو جائیں آپ کا استقبال ہوگا اب کاروان عام لباس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا گروپ نے حضور اکرم سے بحث و مناظرہ شروع کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محکم دلائل کے باوجود عیسائی اپنے مذہب اور اپنے عقائد کی حقانیت پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی جو آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے جس میں پروردگار نے فرمایا اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹھ جتی کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لانت قرار دیں اس پر تیہ یہ ہوا کہ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر یعنی مدینہ کے مشرق میں واقع سہرہ میں مباہلہ ہوگا یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی لوگ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گئے نظران کے نمائندے آپس میں کہتے تھے کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ حق پر نہیں ہے اور اگر وہ اپنے عزیزوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں سب کی نظریں شہر کے دروازے پہ ٹکی ہیں دور سے مبہم سایہ نظر آنے لکا جس سے ناظرین کی حیرت میں اضافہ ہوا جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں کرتے تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور دوسرے جانب سے حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے آن حضرت کے پیچھے پیچھے ان کی دخترِ گرامی سیدت النساءِ عالمین حضرتِ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ چل رہی ہیں اور سب سے پیچھے آن حضرت کے بھائی حسنین کے بابا اور فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے شہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں سہرہ میں ولولے کی صدائیں بلند ہونے لگیں کوئی کہہ رہا ہے دیکھو پیغمبر اپنے سب عزیزوں کو لے آئے دوسرے کہہ رہے ہیں اپنے دعوے پر اسے اتنا یقین ہے کہ ان کو ساتھ لائے ہیں اس دوران بڑے پادری نے کہا میں تو ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں وہ بھی اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے گا اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم اسی سہرہ میں قہرِ الہی میں گرفتار ہو جائیں گے اور ہمارا نام صفائے ہستی سے مٹ جائے گا ان کے ساتھ صلح کریں گے اور کہیں گے ہم جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہم سے راضی رہیں اور ایسا ہی کیا گیا اس طرح حق کی باطل پر فتح ہوئی